would be better کہ آپ سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹیکلی نوٹیفکیشن آ جائے والیکم اسلام جی برادر یہ میری ہی چیٹ ہے ان کے ساتھ اور ٹھیک انہوں نے سکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا صرف آپ نے نہیں مجھے اور بھی کفسر لوگوں نے یہ بھیجا ہے یہ میرے بھائی جو ہیں یہ انفیکٹ کام کرتے ہیں کسی اور کمپنی میں اور ان کا وائس نوٹ بھی مجھ تک پہنچا تھا کہ جس میں انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ ایمی ہے کمپنی کوئی ڈالر شولر اس کے اندر ہے ہی نہیں بس ہم نے بھی ایسے ہی کاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور اس سے پتہ نہیں کتنے پیسے وغیرہ 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 ان کا وائس نوٹ تھا جس سے مجھے محسوس ہوا کہ اس بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں چونکہ اچھا خاصہ ایک نیٹورک تھا تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس بھائی کو تو ضرورت نہیں ہے تو چلیں کسی اور غریب کا بھلا ہو جائے گا نا تو وہ جو ایک میں سمجھتا تھا کہ ایک ضرورت مند ہے تو آبویسلی وہ میں نے ان کی آئی ڈی بلوک تو نہیں ہوئی لیکن میں نے وہ کسی اور ضرورت مند کے نام پہ کر دی جس کو اشد ضرورت تھی ان کو جو کہ ضرورت نہیں تھی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے کسی اور کے نام پہ کر دی ہے اور آن ورڈ بھی وہ اہباب جو اس طریقے سے کریں گے کہ ادھر بھی ہوں گے کیش ورث میں بھی لیکن ساتھ ہی اگر وہ یہ کہیں گے کہ کیش ورث is nothing میں تو فلانی جگہ پہ بالکل سیٹسفائیڈ ہوں تو پھر وہ جہاں سیٹسفائیڈ ہوگا وہ صرف وہاں پہ کام کرے گا اور میں یقیناً وہ آئی ڈی اٹھا کے تو کسی ضرورت مند کے دو دوں گا تو یہ میرا سٹائل ہے اور ریزن کے ایک شخص اگر کہتا ہے رہا کہ چلیں بھئی اگر میں چار کمپنیوں میں کام کر رہا ہوں میری ضرورت ہے میں نے اپنے گھر کا کچن چلانا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ کہنا کہ یہ کمپنی کچھ بھی نہیں ہے فلان کمپنی میں آپ میرے ساتھ کام کرے تو اٹھ مینز کہ ہمارے گروپوں میں گس کے ہمارے سوشل میڈیا میں گس کے اور وہ پرسنل میں لوگوں کو اگر اس طریقے سے اگر میسیجز کیے جائیں گے تو اس پہ زیرو ٹولرینس ہوگی اور وہ آئی ڈی بلوک نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھئے گا کمپنیاں بلوک کر دیتی ہیں نا لیکن میرا مشن کچھ اور ہے غریبوں کے چولے جلانا جو میری نظر میں ڈیزرونگ پرسن ہوگا وہ اس کے اندر جتنا مرضی بڑا ڈیپاؤزٹ لگا ہوگا جتنا مرضی بڑا نیٹ ورک ہوگا وہ میں کسی ڈیزرونگ پرسن کو دے دوں گا اور وہ کبھی اس سے واپس نہیں لی جائے گی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئے ہوگی تینکیو بری مچ اسلام علیکم اور بری گوڈ مارننگ کیا حالی جی بروڈکاسٹ لسٹ والوں کا فرسٹ افال تو بہت شکریہ کہ آپ تمام احباب جن کو میں نے بروڈکاسٹ لسٹ میں ڈالا ہے وہ یہاں پہ شیئر ہونے والے تمام میسیجز کو آگے اپنے اپنے گروپوں میں شیئر کرتے ہیں اور جس کا الحمدللہ بڑا ایک اچھا ریزلٹ آ رہا ہے گزشتہ کل بڑا اچھا دن تھا اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ڈیپوزٹ کے بھی جسی کہتے ہیں نا اپروول میں ٹائم لگا what was the reason behind کہ الحمدللہ ڈیپوزٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بہتی تیز ہو گئی ہے اور پھر آپ نے کل کے ویٹرال کی بھی لمبیل ملسٹیں دیکھی ہوں گی الحمدللہ اللہ پاکہ کرم کہ ڈے بائی ہے ڈیپوزٹ فیڈرال سیم شرح سے انکریز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے انکریز ہوتے رہیں گے لیکن اب بھی بہت سری جگہوں پہ اہباب کو سمجھ نہیں آ رہی ہاو ٹو ہینڈل ہاو ٹو ٹیکل تو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ بھی وہ تمام چیزیں شیئر کر دیں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں اب ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور راجہ ریاض ایک ہے آہ مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جتنے بھی اب آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جو بھی اپنی پرابلم ہوتی ہے ریگارڈنگ ڈپوزٹ ویڈرال یا ایکاونٹ کے سسلے میں جو بھی یا کی وائی سی بگرہ تو میں ایمیجیٹ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو ملتا ہے لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام اہباب سے کہ لیٹس پوز آپ کی ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں بیزی ہوں اور آپ کے ٹیم کے ایب آپ آپ کو میسیجز کر رہے ہوں اور آپ نے وہ ان باکس ہی دو گھنٹے بعد کھولو اب آپ نے وہ چیز مجھے ٹرانسفر کی اور میرا تو ان باکس کی جو صورتحال ہے وہ اس کو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی ممکن ہے کہ آپ کا ان باکس کھولتے ہوئے مجھے تین گھنٹے لگ اب ہوگا کیا پانچ گھنٹے چٹ ہو گئے میرے پاس بھی جو چیز پہنچتی ہے میں کس کو بھیجتا ہوں وہی جو آئی ٹی سپورٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی اور کو نہیں بھیجتا ہوں کوئی میرے پاس کوئی سسٹم نہیں پڑا ہوا کہ میں ادھر سے دیکھتا ہوں اور امیڈیٹ میں اس کو کر رہا ہوتا ہوں وہ سٹاف ہی کرتا ہے میں نے بھی انہیں کو ہی بھیجنا ہوتی ہے بیٹھر وی کیا ہے اپنی اپنی ٹیموں کو ایڈوکیٹ کریں کسی بھی قسم کا کوئی روشیو ہے نا کسی کا بھی وہ اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان کریں لوگ ان کر کے جب وہ ڈیش بورٹ پہ جاتے ہیں تو لیفٹ پہ جو ایک منیو بنا ہوا ہے اس میں جائیں اس میں چیک کریں جہاں آپ کا ویڈرال ہے سیریز ہے وہاں آپ کو نیچے ایک سپورٹ کا ایک کالم ملتا ہے آپ کا کوئی بھی ایشو ہے آپ کا ٹیپاؤزٹ کا کوئی ایشو ہے آپ کا ویڈرال کا کوئی ایشو ہے آپ کا کے وائی سی کا ایشو ہے کوئی چینج کروانا ہے کچھ بھی ہے تو ہر شخص کو چاہیے ہے اور یہ آپ ڈائریکشن دیں اپنی اپنی ٹیموں کو تاکہ وہ لوگ ٹرینڈ ہوں ان کو سمجھ جائے کہ کام کیا کیسے جاتا ہے اور اس سے ورکلوڈ بھی تقسیم ہو کا جو صاحب بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں انہیں پہلے رستہ دکھائیں ڈیش بورٹ کا کہ جی ڈیش بورٹ میں جائیں وہاں سپورٹ کا ایک کالم ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی ریکویسٹ فارورٹ کر دیں اس کا سکرین شوٹ لے لے چکرے ہاں اگر وہاں سے ان کو پوزیٹیو لی اور ٹائم لی اگر جواب نہیں ملتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ میرے ساتھ شیئر کریں پھر تو ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ایک ان کو ایک رستہ دیا گیا شاٹ کٹ ہے وہ بالکل شاٹ کٹ ہے اگر سپورٹ پہ جائیں گے ٹکٹ جنریٹ کریں گے تو جتنا ٹائم ان کو آپ سے بات کرنے آپ کا مجھ سے بات کرنے پھر میں نے اسی سپورٹ کو ہی بھیجنا ہوتا ہے نا پھر وہ اس کا جا کے ایک آنڈ کھولتے ہیں اور پھر جا کے وہ پرابلم ریزول ہوتی ہے وائی نٹ ڈائریکٹ تو ٹیمو کو ذرا ایڈوکیٹ کریں اور انہیں کہیں کہ جو بھی کسی کا اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپنے ڈیش موڈ بے جائے سپورٹ میں جا کے اپنا ٹکٹ جنریٹ کرے اپنی پرابلم شیئر کرے تو انشاءاللہ اس کی پرابلم ریزول ہو جائے گی پھر کچھ عباب ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی اے ویڈرال کے حوالے سے ویڈرال بیسیکلی جو کمپنی کی پالیسی ہے وہ ہے ویڈین سیونٹی ٹو ورکنگ آرز اب سیونٹی ٹو ورکنگ آرز سے مراد کیا ہے لائک آج سیٹرڈے اور آگے سنڈے ہے یہ ورکنگ ڈیز ہیں ہی نہیں اچھا اب ان میں خیر ویڈرال کے لیے اپلائی بھی بن کے نہیں کیا جا سکتا اب ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کسی نے اگر جمعہ والدین اگر اپلائی کیا ہے تو اس کے جو ورکنگ ڈی جو آگے جا کے سٹارٹ ہوگا وہ منڈے سے ہوگا لیکن سارے دست اس وقت جو کمپنی کی پولیسی ہے کہ جس کو اب آپ چوبیس گھنٹے سمجھ رہے ہیں نا اب میں چوبیس گھنٹوں کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں جو رات جس ٹیم کلوزنگ ہوتی ہے اس کے بعد نیکس ڈی سٹارٹ ہوا میڈ نائٹ سے لے کے پھر پورا دن پھر وہ رات اب مثال کے طور پر گزشتہ دن گزرا آج کا دن آگیا روٹین ڈی اگر ورکنگ ڈیز ہیں تو جو ڈیپوزٹ آپ نے گزشتہ کل لگایا ہے وہ آج ملنا چاہیے اچھا آج بھی جب وہ ملنا چاہیے ہے تو اس کا پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر مجھے پاس میسیجز آتے کہ سریعی اس میں پیڈ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک میرے ایکاؤنٹ پہنچا نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ویریفکیشن پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ پیڈ آتا ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک دن جس دن آپ نے اپلائی کرنا ہوگا اس سے دوسری شام یا رات میں کسی بھی وقت آپ کو آپ کا ویڈرال ہو جائے گا اچھا وہ دو حصوں میں کس طریقے سے ہوتا ہے پہلے آپ کو اپنے ایکاؤنٹ میں نظر آئے گا پیڈ پیڈ سے مراجی ہے کہ اپروو ہو کے ہے جب پیڈ نظر آجائے تو اس کے بعد میکسیم گھنٹہ دو گھنٹے اگلے تین گھنٹوں میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی لمبی لسٹ ہے نا اس حساب سے اگلے دو سے تین گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے ایکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جائے گے اور جہاں تک بات ہے ڈپاؤزٹ کے حوالے سے تو ڈپاؤزٹ موسٹلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ موسٹلی ان کی کوشش ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے میکسیم ہم سمجھ لیں کہ دو گھنٹے لیکن ڈپاؤزٹ میں بھی ایشو آتے ہیں ابھی تک احباب کو ٹی ایکس آئی ڈی جو ہوتی ہے ٹرانسیکشن آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ صحیح ہی طریقے سے لگانا نہیں آئی ہے تو یہ ان چیزوں پہ تھوڑا سا اگر آپ دوجہ دیں گے تو انشاءاللہ سسٹم آٹوں پہ لگ جائے گا یہ ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی جو ورک لوڈ ہے ہمارے اوپر آپ بھی سکھی ہوں گے آپ کی ٹی میں بھی سکھی ہوں گی اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی سکھی ہوں گا تو آج انشاءاللہ میری ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ڈی ٹائم میں اس کو غور سے سنیا گا چونکہ بہت سارے بہت ساری تجاویز دے رہے ہیں جس میں میں نے ایک کمپیریجن دینا ہے مارکیٹ سے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اگر ان کی دیکھا دیکھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے تو پھر باقیوں میں اور ہم میں کیا ڈیفرنس ہوگا اس میں میں کچھ چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کیا ہم نے کوئی ماضی کی غلطیاں سے کوئی سبق سیکھا ہے یا ابھی بھی ہم اسی ٹریک میں ہیں تو وہ انشاءاللہ آج میں ڈی ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے اس میسیج کو اپنے تمام گروپس میں شیئر بھی کر دیجئے گا Thank you very much. موسیقی موسیقی